آپ دیکھ رہے ملک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا نیوز چینل سچائی نیوز ناظرین بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ لکھی شہر میں لکھی یونین آف جنرلسٹ کی مزبانی میں شکارہ پر یونین آف جنرلسٹ کے رانماؤں کے اعزاز میں ایک شاندار تقریب ہوئی جس میں آئے ہوئے مہمانوں کو شاندار لنچ بھی دی گئی تقریب میں لکھی کے صحافیوں اور یونین آف جنرلسٹ ڈسٹرک شکارہ پر کے پریزیرنٹ آگاہ سار پتھان جنرلسٹ سکیٹری عبدالسلام اونر نے اپنے ساتھوں سمیت شرکت کی جبکہ پیٹے علف کے مرکزی رانماؤں غلام رسول مہر نے بھی خصوصی شرکت کی تقریب میں لکھی یونین آف جنرلسٹ کے لیے سینئر صحافی زخمی رشید مہر کو صدر مقرر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ناظرین اس موقع پر رانماؤں نے سچائی نیو سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا آگا اسرار پتھان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لکھی یونین آف جنرلسٹ کے نو منتقب صدر زخمی رشید مہر صاحب بھی موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سر بدائی یہ جو آج لنچ پارٹی ہوئی ہے اس حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں لکھی یونین آف جنرلسٹ تو آپ نے پہلی اپنے تاریخ میں میرے خال میں پہلی تحصیل ہے جو پوری باڈی آپ نے اناؤنس کی ہے تو آپ کیا توقعات رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی یونین آف جنرلسٹ پہلے سے تھی لاسٹ یئر بھی ہم نے علف لیا تھا پریس کلب جو تھی سٹی پریس کلب میں اور یہ دوسرا سال ہے جو آج علف لیا ہے ان سے نئی باڈی آئی ہے زخمی رشید کی سربراہی میں اور ہمیں امید ہے کہ زخمی رشید جو ہے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ آل آئیوانوں تک پہنچائیں گے اور ہمارے ساتھ بھی کوارڈینیشن میں رہیں گے سکھر یونین آف جنرلسٹ سے بھی کوارڈینیشن میں رہیں گے وفاق سے بھی کوارڈینیشن میں رہیں گے اور پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ جو پاکستان میں پہلی اور منظم یونین ہے جو صافیوں کی ابھی بھی کوشہ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ویک سے کوئٹا میں ایک پروگرام چل رہا ہے اور پندرہ دن سے کوئٹا کا پچاس سالہ جشن چل رہا تھا پریس کلپ کوئٹا کا اس کے بعد یونین آف جنرلسٹ کا ابھی سیمینار وہاں چل رہا ہے اور روز میٹنگ چل رہی ہیں ابھی بھی جاری ہے جہاں سے پورے پاکستان میں صافی وہاں آئے ہیں وہاں پر جو ہمارے مرکزی قائدین ہیں خصوصاً صدر جو ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے اور سینئر نائب صدر لالاست پتھان ان کا کہنا ہے کہ ہم صافیوں کی فلا بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ابھی بھی ان کا ویج بورڈ پر حکومت سے معاملات چل رہے ہیں گفت و شنید ہو رہی ہے ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی سندھ کے عزلہ ہیں خصوصاً پاکستان کے علاوہ سندھ کے جتنے بھی عزلہ ہیں وہاں کے صافیوں کی تنخوائیں ان کے مرات ان کے ہیلتھ کارٹس بھی انشاءاللہ وہ دلائیں گے جیسے حضرت جی آگا صاحب آپ بتائیے کہ جو تنظیم سازی کے حوالے سے کافی عرصہ ہوا ہے آپ ڈسٹرک کے پریزیڈنٹ ہیں تو صرف لکھی میں یونیٹ آف جنرل انڈسٹر ہے اور ہم یہ سمجھیں اور تحصیلوں میں ابھی تک کیوں نہیں لکھی غلام شاہ میں ہے انشاءاللہ گڑی آسین میں بھی کرونا کی وجہ سے ہم اس کو فارمیٹ نہیں کر سکے انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہو جائے گی خانپور میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے جس میں میاں صاحب ہمائیوں اور خانپور شہر کے جتنے صاحب ہی ہیں وہ مل کے انشاءاللہ اس کو یونیٹ کو فارمیٹ کریں گے جبکہ ہمارے ڈسٹرک باڈی میں گڑی آسین اور لکھی غلام شاہ کے بھی دوست ہیں اچھے تو یہ جو ابھی جو آلپ برداری تقریب ہوئی ہے لکھی یونیٹ آف جنرلسٹ کے جو نو منتقب باڈی گی تو اس حوالے سے پورے ڈسٹرک کے صاحب ہیوں کسی کو پتا ہی نہیں ہے کسی کو آپ نے یا میزبانوں نے کوئی انوائیڈیشن نہیں دی اور میری بات ہوئی ہے لکھی والوں سے خانپور والوں سے گڑی آسین والوں سے تو ان کو بھی کوئی علم نہیں تھا وہاں کے آپ کچھ جو کہتے ہیں کہ کمیٹی کے ممبر ہیں پی ایف یو جی ڈسٹرک شکارپور کے ان کو بھی آپ نے نہیں بتایا ایکچولی یہ محدود پیمانے پہ تھی صحافیوں کے حالات سے تو بہت خوبی سب واقف ہے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آج لنچ بھی کیا اور ہمیں بھی بلایا اور جن کا جو ان کیا بجٹ تھا اس سے انہوں نے کھانا کیا اگر ہم پورے ذلے سے ایک سو صحاف ہی لاتے تو ان کے لئے اور بڈن بڑھ جاتا آپ مجھے انوائٹ کریں کہ ہمیں مدیجی محلف اٹھائیں اور میں دو سو آدمی لے کے آپ کے پاس آفیس بیریئرس کو تو صرف آفیس بیریئرس کو سب کو پتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہیں جو آفیس بیریئر ایکٹیو ٹائم پہ ہونے چاہیے جنرل سیکٹری نائب صدر آفیس سیکٹری اور ٹریزرر یہ ہمارے ساتھ ہیں اچھے یہ بتائیے کہ ابھی جو صحافیوں کے مسائل میں کیونکہ آپ انٹریسٹ لیتے ہیں اور یونین آف جنرلس بھی اسی حوالے سے بنائے گی تو یہاں پہ ابھی جو تازہ ایشو ہوا تھا جو ہمارے صحافی ہیں عدیل تو اس کی حوالے سے کیا افارٹس آپ نے کیا عدیل وہ خود بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا اب یہ چیزیں ہم کیمرہ پہ نہیں بتا سکتے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک میں نہیں آنی چاہیے وہ خود ہی بتائے گا سمیم بھٹو بھی بتائے گا کہ ہم نے ان کے لئے کیا نہیں کیا بظاہر تو کچھ نظر مطلب ہے کہ وہ اس والے سے نہیں آرہا کہ ایف آئی آر ہو گئی اس کے اوپر اور ایف آئی آر جو ہے کہ وہ چلان ہو گئی اس نے تین چار مہینے جیل بھی کار دیا پھر زمانت پہ آ گئے آپ اس پہ پوری تحقیق کرنے کے بعد کچھ چند کریں مجھے پتا ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو پوری انفرمیشن نہیں ہے اگر آپ کے وہ پوری اس معاملے کی ساری انفرمیشن ہوتی تو شاید آپ یہ سوال نہیں کرتے باقی ہم نے اپنی ایپ سیٹی میں جو کچھ اس کے لئے کیا ہے وہ اس کو پتا ہے باقی جو ایف آئر کٹی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے معاملہ تھا اس کے گھر سے وہ ساری چیزیں برامت ہوئیں پھر بھی ہم نے اس کو جو بھی معاملات کیے وہ اس کو پتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہماری تعریف ہی کرے گا ہمارے اگنسٹ میں نہیں بولے گا ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے رات ریسنٹ ہی ان سے ملاقات ہوئی ہے ہمارا میمبر نہ ہونے کے باوجود ہم نے ٹائم پہ پہنچے ہیں جیل میں گئے اس کی مکمل سپورٹ کی ہے ایک روپیہ جیل میں اس نے نہیں بھرا جیل میں اس کی جو ملاقات تھی وہ ہم نے فری کروائی اس کو جیل میں جو معاملات ہوتے ہیں ان سے بری الزمہ کروایا اسے کام نہیں لیا گیا اسے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا ایک یونین اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے یونین کے جتنے وسائل ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہے اور ہم اتنے نہ بڑے اقتدار و اختیار کے مالک ہیں نہیں ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم سب کچھ کر کے ان کے ہاتھ میں دیں جتنا ہوتا ہے ہم ضرور کرتے ہیں آپ کی مہربانی یہ آخری سوال ہم ضرور آپ سے کریں گے کہ یہ ابھی جو کرونا میں ہمارے جو ایک صحافی شہید ہوئے امداد کا کرنا ہے اس کا معاملہ چل رہا ہے انشاءاللہ جلدی اس کا معاملہ چل رہا ہے اس کے ڈاکیومنٹس گئے ہیں تین صحافی ہیں آپ تھوڑی سٹیڈی کر لیا کریں بیفور کسچن ایسا جنللس یو شوڈ بی ویل اویر ویل ایسا ہیپننگ ان دیس ایریا بیفور اف آل اب اس کا علی محمد شاہ لکیاری کا معاملہ پینڈنگ میں پڑھا ہے جانتے ہیں علی محمد شاہ لکیاری کون ہے کون ہے بتائیں کون ہے علی محمد شاہ لکیاری آپ بتائیں کون ہے علی محمد شاہ لکیاری نہیں وہ اس کا ہمارے ڈسٹک سے ڈسٹک کی بات نہیں ہے آپ ڈسٹک کے پریزیرن لے اور میں ڈسٹک کے حوالے علی محمد شاہ لکیاری کے ٹین کاوش نواب شاہ کا ڈسٹک رپورٹر تھا وہ کرونا میں بیچارہ شہید ہو گیا ٹھیک ہے وہ شہید ہو گیا اس کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہے اور دوسرا جو میرہ پر کا شہید ہوا ہے ہمارا محمد صاحب عزیز اس کا معاملہ بھی ہے تینوں کے معاملے گئے ہوئے ہیں حکومت پہ ہمارا الحمدللہ کنیکشن ہے ان سے بات ہو رہی ہے اللہ نے چاہا تو جلدی ان کو کر لیں گے کہاں تک ابھی معاملہ یہ میں لالاست سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا پر بات یہ ہے کہ وہ وفاق کا معاملہ ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے اور وفاق سے رابطے میں اور جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ ان کو پہنچ جائے گا جی یہ زخمی رشید صاحب یہ آپ جو ابھی یونین آف جنرلس لکھی یونین آف جنرلس کے صدر بنے ہیں تو ابھی آپ کو یہ پہلا ٹرم ہے یا دوسرا ٹرم اشاءاللہ کمانڈو صاحب بڑی مہربانی سچائی نیوز ٹی وی کی جو ہمارے پروگرام میں شرکت کی آپ نے جو نے ہمیں موقع دیا اصل مسئلہ یہ کہ ہمارا پہلا ٹرم ہے اس سے یونین میں پہلے جو ٹرم تھا وہ دوسرے دوستیں ہمارے ساتھی تھے اس نے جو نے وہ مختلف کام کیے نہیں کیے انہی کو پتائے لیکن ہمیں جو نے دو تین ماہ ہوئے ہیں پھر بھی لاک ڈاؤن میں ہم خاموش تھے کوئی جنرلسٹ اپنا کام کرا تھا ابھی لالا سائی والے آج آئے بازارتہ طورتے اناؤنسمنٹ کیے عدداروں کی اور مختلف طور پہ ہمارے دوست جو مختلف سٹیز کتنے ابھی عددار جو ہے جو اناؤنس کیے گئے ہیں ہمارے عددار اٹھارہ عددار ہیں تقریباً اٹھارہ بیس عددار ہیں اچھا لکھی کے دو میجر جو آفیس بیرہ سے پریزیڈنٹ جو ان کے آپ نام تھوڑا سکنے ہمارے جو انہیں وہ صدر میں ہوں جنرل سیکیٹری سائین غلام رسول جتوئی صاحب موجود ہیں عبدالگرنی بھائیو صاحب ایزیکیوٹیو کامیٹی میں راجہ عرب نواز بھائیو جو ہمارے نائب صدر ہیں اور دوسرے سنہ علاہ محمد خزانچی ہیں اور مطلب اینے مسندی ہیں بہت دوست ہیں ہمارے جیوانے وہ کابینا میں شامل ہیں انشاءاللہ ہم کام کریں گے اچھا تو ابھی جو آپ نے جو علب برداری تقریب تھی آپ کی تو آپ نے اور ڈسٹک کے تحصیلوں کے جو ہمارے صحافی ہے یا پریس کلب کے کم از کم صدور کو یا آپ دعوت بھیجتے کمانو صاحب سوری آپ کو ہم آئے ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ حلو وفاداری نہیں تھی آج صرف انانونسمنٹ تھی مطلب جو عددار تھے وہ لالہ سہیں آئے تھے انانونسمنٹ کرنے حلو وفاداری ہم نومبر میں کریں گے انشاءاللہ اس میں کیا تھا یہ مقصود پروگرام صرف انانونسمنٹ کا تھا انانونسمنٹ میں علی صدر نے یہ کہا تھا ہم آئیں گے آپ اپنے دوست جو ان وہ بٹا نام انانونسمنٹ کر کے پھر چلے جائیں گے حلو وفاداری کا پروگرام ہم ایک مہینہ شور کے رکھیں گے انشاءاللہ موسم بھی جب ٹھیک ہوگی تو پھر حلو وفاداری تقریب رکھیں گے یہ مسئلہ تھا پھر اس میں پھر انشاءاللہ آپ اس میں سب دوستوں کو ڈسٹک آلہ وارٹیویزن سکھر کو سب کو بلائیں گے سکھر والوں اور لارکانہ والوں کے لئے تو ہم آپ کو نہیں کہیں گے لیکن اپنے ڈسٹک شکارپور سے جو مختلف پریس کلپس ہیں تو وہاں کے صدور کو بھی تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ دعوت ہونی چاہیے پریس کلپ کے دوستوں کو بھی بتائیں گے ہر شہر کے ڈسٹک شکارپور کے اور لارکانہ ڈیویزن کا ہمارا صدر ہے سرکیش صدایو اس کو بھی ہم انوائٹ کریں گے کابینہ کے ساتھ اور ہمارا مرکزی جو ہمارا رانمہ ہے لالا صد پتھان ان کو بھی ہم مدو کریں گے اور ساتھی جو بھی ہمارے کنسٹ ساتھی ہیں ان کو انشاءاللہ جو انہیں وہ ہم انوائٹ کریں گے اور خاص طور پر ہم اس اللہ وفاداری تقریب میں آپ کو پتاتے چلیں کہ ایوار تقریب بھی ہم نے رکھی ہے جو شکارپور زلے کے لکھی تحصیل کے دوست دن رات منت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور فیلڈ میں جا رہے ہیں ان کو ہم اپریشیشن ایوارد دے رہے ہیں بازارتہ طور پر مزید وہ اشاہ کام کر سکیں صرف صحافیوں کو نہیں سیاسی سماجی راہنمہوں کو شہریوں کو ہر طبقے سے واسطہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ایوارد بھی دیں گے اور محفل موسیقی بھی ہوگی اور اس سے ایک پروگرام میں ان پولٹیکل پرسنلٹیز بھی شرکت کریں گی ابھی آپ جو صدر بنے ہیں تو صحافیوں کے حوالے دیں کیا آپ مطلب ہے کہ پروگرام رکھتے ہیں کوئی ان کو منظم کرنے کے لیے ان کی ویل فیر کے لیے کیا ہمارا مقصد یہ کہ ویسے تو تنظیمیں بہت ہیں پاکستان میں دسٹرک شکار پر میں بھی آپ کو پتا ہے کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہمارا مقصد یہ کہ ہم صاف ان کو فائنانشلی طور پر ہم کو مضبوط کریں ان کے بچوں کو جو ہے میڈیکل فیسلٹی کے لیے ایڈیوکیشن فیسلٹی کے لیے اور جو روزگار ہے فائنانشلی پرابلم ہے ان کی جو نے وہ ہم ان کے ریزول میٹر کریں اور خاص طور پر جو ہم وہاں کو بتا دے چلے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہیلتھ کارٹ ہے وہ ہمارے ڈسٹر شکار پر میں کسی کے پاس نہیں ہے ہم ملے ہیں سید ناصر حسین شاہ منسٹر ہے جو ہمارا انفارمیشن کا لوکل گورنمنٹ کا روڈی میں ہم ملاقات کی ہے انہیں کہا بھائی جو آپ کے تحصیل کی ساری ڈیٹا ہے نام میں ہمیں بھیج دیں انشاءاللہ آپ کو ہیلتھ کارٹ بھی دیں گے اور جو فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی ہم دیں گے اور اس کے علاوہ امنان خان وزیراعظم کے مختلف پیکیج ہیں جنرلسٹ پیکیجز ہیں اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا پاکستان کا جو بھی گورنمنٹ پیکیجز ہیں انشاءاللہ ہم اپنے صافی دوستی کو ودلا کے رہیں خیر ناظرین مزید خبریں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچائی نیوز اب ہماری خبریں کسی بھی وقت یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک پیج پر سچائی نیوز اسپیل ہے س اے سی اچ اے آر اسپیس این ای ڈیو ایس لکھنے کے بعد سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں